بسم اللہ الرحمن الرحیم تہائی کم ہے اور اس کے کانٹنٹس ایسے ہیں کہ ون پیپر ایم سی کیو کے جو پریشانی ہے وہ ایف پی ایسی کا ٹیسٹ ہے این ٹی ایس پی پی ایسی او ٹی ایس جو بھی سنگل پیپر کنڈکٹ کرنے والی ادارے ہیں ان کے تھوہ جتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور جنرل سیلیوز پہ کمپرائز ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ بیسٹ ہے اگر کوئی پروفیشنل پیپر ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے ہیلپ فل نہیں ہوگا جس کا سیلیوز ٹوٹلی پروفیشنل ہو جنرل پیپر ہوگا جنرل جس کا سیلیوز ہے یا جس کا سیلیوز ڈیفائن نہیں ہوتا سام ٹائم مینی ٹائم جو ارگنیزیشن ہوتی ہیں وہ پوسٹ اناؤنس کرتی ہیں اور اس کا سیلیوز نہیں دیتی ہے ان ٹی ایس میں بھی ایسا ہوتا ہے او ٹی ایس وغیرہ میں بھی ایسا ہوتا ہے اور سام ٹائم جو باقی ہیں سوائے ایف پی ایس ای کے اور پی پی ایس ای یہ لازمی اپنا سیلیوز اناؤنس کرتے ہیں تو جو اخبارات میں ایڈز آ رہے ہوتے ہیں بینک کی جابز آ رہی ہوتی ہیں یا اس طریقے سے ریلیوز جن میں سیلیوز ڈیفائن نہیں ہوتا تو یہ سیلیوز ان کے لیے بہترین ہے اور یہ کورس ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو فی سفورٹ نہیں کر سکتے ایک ہی نمبر پہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی مفید ہے جو کہیں جا نہیں سکتے اور تیسرے نمبر پر جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں فول ٹائم اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ میٹرک کا بھی کوئی سٹوڈنٹ ہے اور وہ فری ہو تو اگر وہ جاب کرنا چاہتا ہو میٹرک کے بعد بھی تو وہ الانگ ویدھ جو اکیڈیمک سٹڈی ہے تو بھی کورس کر لیا جائے تو اس میں بھی بہترین ہے کیونکہ جو ہی آپ کی سٹڈی ختم ہوتی ہے کورس ور ختم ہوتا ہے تو آپ کے پاس اتنی بیس بن چکی ہوتی ہے آپ کسی ٹیسٹ میں اپیئر ہوتے ہیں تو آپ کی سیلیکشن کے واضح چانسز ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کانٹینٹس کی بات کر لیں کہ اس ٹیسٹ کے کانٹینٹس کیا ہوں گے آگے پھر میں اس کی ڈسٹریبیوشن وغیرہ بھی آپ کو بتاؤں گا یہ اس میں جنرل نالج اور انگلیش پاکستان آفیر کرانٹ آفیر بیسک مہتمیٹکس ایوری ڈی سائنس وربل اور نان وربل جو ٹیسٹ اکثر آ رہتے ہیں انٹیس کے پارٹ میں اس کو بھی یہ کور گیا رہا ہے انیلیٹیکل سکل پہ ٹیسٹ جو ہوگا سیلیبس ہوگا وہ بھی اس میں کورس شامل ہوگا بیسک کمپیوٹر تو یہ ایک بہترین کورس ہے جو آپ کے ہر جگہ پہ کام بھی آنے والا ہے اور اس کی آپ کو تیاری کرنا بھی مشکل نہیں ہے یہ طریقہ کار اس کا کچھ ایسا ہوگا کہ اب فیبریری انڈ ہو رہا ہے تو ہم جس ڈیٹ کو بھی let's suppose مارچ سے شروع کرتے ہیں فرسٹ سے یا ابھی سے ہی شروع کر دیں گے تو اگلے سال تک یہ کورس کمپلیٹ ہوگا اور ہر ایک سبجیکٹ بارہ حصو پر مجتمل ہوگا یعنی کہ اگر کسی ایک کورس کے 48 لیکچرز بنتے ہیں تو 48 لیکچرز میند کہ ہر مہینے میں چار لیکچرز اس کے ہوں گے اور دوسرا جو سبجیکٹ ہوگا اس کے let's suppose چوبیس لیکچرز ہیں تو ہر مہینے میں دو لیکچرز اس کے ہوں گے تو اس طریقے سے آپ اس کی تیاری کر سکتے ہیں کہ ہر چیز پہ آسانی سے گریپ ہو سکتی ہے تو اس کی فیس بھی انتہائی کام ہم نے رکھی ہے ایک registration فیس ہے once ہے first time وہ ہے 1000 اور جو منتلی فیس ہوگی وہ 500 ہے یعنی کہ 1000 registration فیس ہے اور ہر مہینے کی فیس 500 ہے تو آپ کو یہ first سے لے کے fifth of the month آپ کو renew کرنی ہوگی اپنی membership next month کے لیے تو یہ آپ آسانی سے اگر پر مہت آپ کے 20 لیکچرز بنتے ہیں 25 بنتے ہیں 30 بنتے ہیں per day 1 2 بنتے ہیں پانچ منٹ کے دس منٹ کے جتنا بھی ہوگا تو اگر آپ اس پہ گریپ کر لیتے ہیں تو آپ knowledge کو easily absorb کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہترین اور extensive syllabus پر مجتمل کم سے کم فیس میں بہترین اور بغیر کسی academy میں گئے بغیر کسی آپ کو سفر کیے یا hostel میں رہے اگر اس طرح کی opportunity ملتی ہے اور کوئی avail نہیں کرتا اور اپنے career کے لیے future کے لیے اتنا بھی کوشش بھی نہیں کر سکتا اتنی slow اور اتنا invest بھی نہیں کر سکتا تو i think he is totally careless about his future تو ہم جتنی care کر سکتے ہیں اپنے viewers کے لیے اپنے students کے لیے کہ جو ایک time میں css اور سب سے بڑی بات یہ اگر course آپ کر لیں گے تو css بھی آپ کے لیے ایک بنیاد بن جائے گا تو یہ بنیاد ہے آپ کے css کے لیے بھی کیونکہ css میں بھی یہ کافی ساری چیزیں آپ کی helpful ثابت ہوں گے اب دیکھیں چار پر پر تو ادھر سے ہی آپ کے css کے نکل جاتے ہیں جنرل نالج اور انگلش پاکستان current affair درتکور ہو جاتے ہیں basic mathematics اور everyday science جو ہے وہ ایک سبجیکٹ پھر کور ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ analytical test وغیرہ یہ جو یہ بھی everyday science میں آج کل part اس کا ہوتا ہے تو آپ کے چار تی پانچ سبجیکٹ جو ہے یہاں سے css کے compulsory کور ہو جاتے ہیں تو i think the best ہے یہ جو جو پروگرام ہے اگر کسی کی age over ہو رہی ہے اپنے وہ رشتہ داروں کو دوستوں کو اپنے جانے والوں کو بھی recommend کر سکتے ہیں کہ اس سے بہتر اچھا platform تیاری کے لیے one paper mcq کے لیے یا css کے future کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا تو آپ ہمیں contact کر سکتے ہیں registration آپ جلدی سے کروا لیں اور اس course کا لازمی صاحب بنے میں آپ کو recommend کرتا ہوں کہ آپ اس کو اگر کر لیں گے تو ساری زندگی آپ کی جو ہے future بن جائے گا تو contact number بھی given ہے 0333 5706226 اور ہماری website جس کے تھرو ہم online یہ course کروائیں گے وہ بھی given ہے www.howardacademy.com تو امید کرتا ہے کہ آپ دعوں میں ہمیں یاد بھی رکھیں گے کیونکہ ہم آپ کے لیے اتنی question کرتے ہیں اور آپ کے لیے بہترین سے بہترین چیز لانے کی کوشش کرتے ہیں تو admission اس کا open ہے آپ بغیر times آیا کی اس کو join کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا کوئی بھی شروع سے lecture کوئی miss نہ ہو اگر آپ تھوڑا سا late join کریں گے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوگا ہاں یہ ہے کہ اگر فرض کیا کوئی مارچ سے شروع کرتا ہے تو اس کا مارچ پہ course end ہوگا اپریل سے شروع کرے گا تو اپریل تک end ہوگا تو membership جو ہے وہ renew مطلب جب start کریں گے تو اسی مہینے سے ہوگے تو بہتر ہے کہ شروع سے ہی آپ سارے lecture لینے شروع کریں تو امید کرتا ہوں کہ یہ سارا جو program ہے یہ جو ہم course offer کر رہے ہیں یہ آپ کی ضروریات کو ضرور پورا کرے گا اور آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے مجھے جادہ دیرے خدا فیسے